اسلام علیکم یہ ہے ریکویسٹ پیسٹ ویڈیو ارکائیول ریسرچ پہ ڈیر نالج کی طرف سے ارکائیول ریسرچ کی منی ڈیفنیشن یہاں پر انکلیوڈ کی ہے کہ ارکائیول ریسرچ is a type of research which involves seeking out and extracting evidence from ارکائیول ریسرچ ارکائیول ریسرچ بسیقل ایک ایسی ٹائپ کی ریسرچ ہے جس کے اندر آپ ارکائیول ریسرچ سے ویڈیٹہ جو ہے اب ایک سٹریک کرتے ہیں آپ کو جو ڈیٹیٹہ چاہیے ہوتے ہیں آپ سارا آرکائیول ریکارٹ سے آپ ایک سٹریک کرتے ہیں آرکائیول ریکارٹ کیا ہوتا ہے اس کے ڈیفنیشن میں یہاں پر اینکلیوڈ کیے ہیں کہ آرکائیول ریکارٹ سارا پبلک اور پرائیویٹ دککمنٹس that describe the activities of individuals, institutions, gorements and other groups یہ basically اس طرح کے ریکارٹس ہوتے ہیں یہ ایک پبلک اور پرائیویٹ ڈاکمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ایک individual کی activities کے بارے ہیں بتایا تھا یا ایک institution کے بارے ہیں یا government کے بارے ہیں یہ کچھ اور جو groups ہوتے ہیں اس کے بارے ہیں بتایا ہوتے ہیں short form میں بتاؤں تو archival records جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے documents ہیں قسم کا جو data ہے جو کہ past کے بارے میں جو ایک complete data بنا ہوتے وہ سارا records archival records ہوتے ہیں अب archive وہ ایک ایسی جگہ ہوتی جہاں پر لوگ اپنے پرانے ریکارڈ سیف کرتے ہیں آرکیو یا آرکائیوال جو ہیں وہ پھر پبلک ریکارڈ کو کہتے ہیں یا جو پیپرز ہوگے پھر یہ آرڈیکلز ہوگے بکس ہوگے دوسرے اس طرح قسم کے آئیٹمز ہوگے آرڈیکلز ہوگے یہ مٹیریلز ہوگے یا وہ الیکٹرونک فارم میں ہو آوڈیو ویجول فارم میں ہو پرینٹ فارم میں ہو تو یہ سارے جو ایک قسم کے ایک اور ریکارڈ بن کے سیف ہو جاتے اس کو آرکائیوال ریکارڈ پھر کہتے ہیں آرکائیو جو ہیں وہ بیسیکلی اسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنے اولڈ ریکارڈ سیف کرتے ہیں کیا ہوتے اسے کہ اسے آپ کو ایک پاسٹ کے بارے میں ایک ویو ملتے ہیں آپ کو پتہ چلتے ہیں ایک کمپلیٹ فارم میں آپ کے پاس ایک ڈاکمنٹ پڑھا ہوتے ہیں اب یہ آرکیوز یوز کرتے کون ہیں آرکیوز سٹاف میمبرز کسی بھی پیرنٹ انسٹیوشن کے کسی بھی اورگنیزیشن کے سٹاف میمبرز سکولرز پروفیسرز یا ٹیچرز سٹورنٹس ہسٹورینز جینالوجیسٹ ہوبییسٹ ہی سائے لوگ جو ہیں یہ آرکائیوز یوز کرتے ہیں اب آرکائیوال ریسرچ جو ہیں جس میں میں نے دیفنیشن میں آپ کو بتایا کہ جو آرکائیوال ریسرچ میں آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ آرکائیوال ریکارڈ سے سارا ڈیٹا جو ہیں وہ جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ ایک سٹریک کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ آپ پریزنٹ میں آپ ڈیاریوک اوبزرویشن نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو آلرڈی مٹیریل پڑا ہوئے آپ کے پاس جو آلرڈی ایک پاس کا جو ایک مٹیریل کے پاس پڑھ رہے تھا آپ وہاں سے وہ مٹیریل لے کے جو آرکیوز میں پڑھیں تو آپ وہ آرکائیوال ریکارڈ کھول کے اور وہیں سپھر آپ وہ سارا مٹیریل لے کے آپ اس کے پر آرکائیوال ریسرچ کرتے ہیں آرکائیوال ریسرچ کیا ہوتا ہے کہ آرکائیوال ریسرچ میں بہت بہت ریئیوبل اور بہت ریئر ڈیٹا آپ کو ملتے ہیں اور جو ڈیٹا جو ڈیٹا جو بھی دیٹا وہاں پر پڑھا ہوتا ہے آپ اس کو آرکائیوال ریسرچ میں اس سے ریلیٹر کر میں آپ کو ایکزیمپل دوں تو آپ کو تھوڑا زیادہ clear ہو جائے گا کہ جس طرح historical papers ہوگے recordings ہوگے, notes ہوگے, census data ہوگے census data یعنی کہ جو یہ مردم شماری والا data پڑھا ہوتے ہیں یہ بھی archival records میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو court کی proceedings ہوتے ہیں یعنی کہ جو court کے فیصلے ہوتے ہیں یہ سارے آپ کے پاس archival data form میں پڑھے ہوتے ہیں اب یہ سارے اس طرح کی data ہوتے ہیں جس کے اندر pool information safe پڑھی ہوتے ہیں مردم شماری ہے آپ جاننا چاہتے ہو کہ 2005 میں جو ہے کتنی population تھی آپ کی جو country ہے 2005 میں کتنی population تھی 2006 میں کتنی population تھی 2007 میں کتنی population تھی اور اس طرح اس طرح جو ہے 2020 تک اس طرح اس کی population میں changes آ رہی ہیں اب آپ اس کے اوپر research کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر جو آپ research کرو گے اس کو archival research کرتے ہیں کیونکہ اس کے لئے جو آپ data اکھٹا کرو گے وہ آپ archival records سے اکھٹا کرو گے کیونکہ archival records basically وہ سارے documents ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ساری جو information ہوتی ہے یہ safe پڑھی ہوتی ہے اس طرح جو ہے یہ archival research ہوتے ہیں اب archival research لوگ کرتے ہیں کس طرح ہے اس کے 5 step approach ہے first step جو ہے وہ ہے discovery آپ یہاں پر discovery کرتے ہیں discover کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے آپ کو چاہیے اور اس کے لئے آپ کہاں پر کس طرح approach کریں گے second step ہے assess authorization assess authorization third step ہے assessment assessments میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ مندازہ لگاتے ہو یا آپ examine کرتے ہو کہ information جو آپ حاصل کر رہے ہو یا information جو ہے وہ usable ہے وہ اس کی credibility ہے representative representative ہے اس کی کوئی meanings ہے یا نہیں fourth step میں shifting ہوتی ہے shifting کی ذریعہ آپ کیا کرتے ہو کہ جتنا بھی آپ نے سارا information collect کیا ہوتے ہیں اس کو آپ manage کر لیتے ہو یعنی کہ آپ archival record کھول رہے ہو For example میں نے ایک example آپ کو دے دی مردم شماری کی یعنی کہ آپ population کا معلوم کرنے چاہ رہے ہو کہ 2005 میں کتی population تھی اور اس طرح 2020 تک population کتنی decrease تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہو آپ archival research کرتے ہو آپ data already stored آپ وہاں جاتے ہو آپ archival records کھولتے ہو آپ اس کے تیار documents پڑے ہوتے ہیں جو بلکل accurate وہاں سے لے کے اس کے پر پر آپ پر آپ دھر سارا material دھر سارا آجاتی ہے تو 4 step میں آپ اپنی information کو چیک کرتے ہو تاکہ اس کے اندر کوئی information missing نہ رہ جائیں اس کی کچھ advantages بھی ہیں 1 ability of huge amount of data یعنی جسی طرح میں نے کہا آپ مردم شماری پر کرنا چاہ رہے ہو آپ archival records اس کے لئے کھولو گے آپ اس کے لئے proper documents سرچ کرو گے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہو آپ کے پاس اس کے لئے دھیر سارا data وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں پھر اس میں آپ کو research approaches that is already available اس کے لئے researches ہوئی ہوتی ہیں آپ کو بڑی آسانی سے سب کچھ مل جاتے ہیں 2005 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے اندر جتنے لوگوں نے researches کیے وہ data بھی آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں 2020 تک آپ کو بڑی easily مل رہا ہوتی ہیں یعنی کہ آپ تیار چیز اٹھا کے اسی میں research کر رہے ہوتے ہیں theoretical comparison آپ کر سکتے ہیں trend analysis کر سکتے ہیں اس کے ذریعے comparison with a large population اور اس طرح جو ہیں آپ پورا صحیح طریقے سے آپ کے پاس آپ آپ کرتے کیا ہیں آپ جس generally comparison کرتے ہیں trend analysis کرتے ہیں تو اس کے advantages ہیں یعنی کہ short form میں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاس زیادہ data آجاتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں اب جس طرح میں نے advantages کا بتائے آپ کو بنا بنایا مل جاتے ہیں بس آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو data sum up کرنا ہوتا ہے اسے اپنے ضرورت کی material جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ نکال لیتے ہیں لیکن اسی disadvantages بھی ہیں جس طرح کی پہلی والی ہے difficult to assess restrict documents یہ اس لئے کیونکہ archival documents یا archival records جس طرح میں نے بتایا کہ already documents پڑے ہوتے ہیں آپ مردم شماری کے لئے record نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کے لئے ایک تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ fresh research اس کے اوپر کرتے ہیں خود سے اور اس کے لئے آپ longitudinal جو study ہے وہ اس کے اوپر کرتے ہیں دوسرے طریقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو aggression کا level آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے یا نہیں تو آپ اس کے لئے جو past والا جتنا بھی data پڑا ہوئے آپ وہ نکال کے اس کو read کرتے ہیں تو that will be an archival research لیکن کچھ data جو ہوتے ہیں وہ easily آپ کو نہیں مل سکتے کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتے ہیں restriction وہاں پر ہوتی ہیں جس طرح کہ for example آپ court proceedings والے documents نکالنا چاہ رہے ہیں جو عدالت کے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی مرڈر کے اس والے نکالنا چاہ رہے ہیں تو کچھ documents اس طرح بھی ہو سکتے جو restricted ہو جو کہ آپ کو easily اس document تک assess نہیں مل سکتا آپ کو document دیکھنے کی یا اس کو read کرنے کی permission نہیں ہوتی یہ اس لئے ہوتے ہیں تاکہ confidentiality کو maintain رکھا جا سکے دوسری disadvantages کی یہ ہے کہ it can be out of date آپ کو جو material چاہیے شاید وہ out of date ہو سکتے ہیں last اس کی disadvantage اس کے کافتہ disadvantages ہو سکتے ہیں لیکن جو main disadvantages وہ یہ ہی ہیں last والا کہ it may not provide complete picture of a situation وہ اس لئے کہ جب آپ fresh research کر رہے ہو آپ اس کے اندر observation کرتے ہیں آپ اس کے اندر survey کرتے ہیں آپ properly سب کچھ observe کر کے جو ایک نیا data نیا conclusion آپ سب بنا لیتے ہیں لیکن archival research جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ archival record سے سارا material رہے ہوتے ہیں جو already ایک document پڑا ہوا ہے آپ اسی سے سارا material لے کے اسی کی base پہ analysis کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اس سے آپ کو complete picture نہیں مل پا رہی ہوتی آپ صرف اسی پہ dependent ہوتے ہیں جو already document میں ہوتے ہیں آپ اسی کو sum up کر رہے ہوتے ہیں اسی کو analyze کر رہے ہوتے ہیں that's the reason why disadvantages of archival research جو اس کے ہم نے یہاں پہ discuss کی تو یہ اس کی disadvantage میں آتے ہیں تو اگر میں sum up کر کے بتاؤں تو archival research basically وہ type کی research ہے اس کے اندر آپ archival records سے سارا material آپ کو چاہیئے ہوتے ہیں آپ کو لیتے ہیں archival records کیا ہوتے ہیں وہ کسی بھی individual کسی بھی institution کسی بھی organization کی documents ہوتے ہیں court proceedings ہوتے ہیں عطالت کی فیصلے ہو سکتے ہیں وہ والے record وہ archival records ہوسکتے ہیں archive میں save ہوتے ہیں archive ویسے جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے records کو save کرتے ہیں store کرتے ہیں اس کے علاوہ جو court کی hearings ہوتے ہیں proceedings ہوتے ہیں ساری آپ کے پاس archival records میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے discuss کیا books کے بارے میں periodicals کے بارے میں articles کے بارے میں یہ ساری جو ہیں archival records لائے جاتے ہیں تو آپ یہاں سے ہی صرف data لے کے اسی کے بیس پر آپ analysis کر رہے ہوتے ہیں آپ جساں census کے بارے میں بتایا میں نے مردم شماری کی بارے میں بتایا آپ اسی material کو لے کے اسی کے بیس پر آپ analysis کر رہے ہوں کہ ہاں 2005 سے 2020 تک population میں اتنا change آیا یہ وغیرہ تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ archival research apply کر رہے ہیں اس کے advantages اور disadvantages میں نے discuss کر دیا advantages میں یہ ہی تھا کہ آپ کو بڑی آسانی سے سارا data مل جاتے ہیں اور آپ اسی کے بیس پر آپ analysis کر لیتے ہیں disadvantages کا یہ تھا کہ کچھ data آپ کو آسانی سے نہیں ملتے restriction ہوتی ہے تاکہ confidentiality maintain رہے اور آپ کو بلکل وہ complete picture نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ اس کے پر اسی situation کے بارے میں complete picture اس کے ذہن میں ہوتی ہے آپ کو اتنا clear اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ ویڈیو لائک کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آیا تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں and we will be happy to help you out اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ subscribe کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جب بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے آپ کو اقدم سے notification ملتی رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز اور چینل کا لنک جو ہیں آپ اپنے family members اور friends سے share کر سکتے ہیں because sharing is caring اور تب تک کے لئے اللہ حافظ